پر درسل کیا لڑائی اب اس بات پر بھی آئے گی اب ہے دوبے کی بھئی سیوہ کیا ہے اور میوہ کیا ہے کی بھئی پانچ کلو اناج گریبوں کو دے دینا یہ ان کی آرطک بدحالی یا تنگی یا بھوکے پیٹنا سوئیں اس کے لیے ایک مرم ہے یہ تو سیوہ کی جا رہی ہے اور لابٹاپ دے دو فری میں بجلی دے دو یہ درسل ایک میوہ ہے کیا یہ اور ویاپک بھی ہوگی پردان منتری مہدی خود کہہ چکے ہیں کہ ریوڑی کلچر دیش کو برباد کر سکتا ہے پر درسل ایک ہوڑ ہے ابھی ریوڑی بانٹنے کو لے کر اور اسے ایک عام متداتہ وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ اتنا ٹراول کرتے ہیں لوگوں سے جو انٹریکٹ کرتے ہیں عام جنتہ اسے ریسیو کیسے کر رہی ہے دونوں ہی طرف سے جو ناریٹیو پیش کیا جا رہا ہے جس کو مل رہا ہے وہ خوش ہے سندیب جی جس کو مل رہا ہے خوش ہے آپ کو دھیان ہوگا کل اے بی پی کے سمواد آتا ابھی شیخ جی مدی پردیش میں ایک محلے میں بات کر رہے تھے اس میں کچھ گرنیاں تھیں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو جب اس طریقوں سے بات چیت کی انہوں نے پوچھا کہ لادلی بہنہ یوجنہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا ہم کو تو مکہ منتری نے بہن بنایا نہیں جن کو بہن بنایا ہے ان کو فائدہ ہوگا ہم کو تو مکہ منتری نے بہن بنایا ہے نہیں تو جن کو نہیں ملتا ہے وہ خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے مند میں ایک دشچنتہ پیدا ہوتی ہے سرکار کے پرتی جو کہ سرکار کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کی پرتکلیا بھی ہوتی ہے جیسے کہیں پہ انٹرنیٹ کے جریعے ہی آپ کو اس یوجنہ کا لام مل سکتا ہے اور اس گاؤں میں بجلی نہیں آ رہی ہے اور نیٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیئے وہاں کے لوگ اس بات کو لے کے ناراض ہو جائیں گے تو یہ دوہری تلوار نہیں ہے یہ دوہری تہری چوہری تلوار ہے دوسرے لاہبارتیوں کے بہت سارے اسطر ہیں جیسے کہ دلی کے اندر لاہبارتیوں کو اگر آپ پردھان منتری کی بہت سی یوجنہ دلی کے گریب آدمیوں پر لاغو ہی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دلی کے گریب آدمی کے پاس بھی سکوٹر ہے اس کے پاس بھی ایک فریج ہے تو وہ بہت سی یوجنہوں کے دائرے میں نہیں آتا وہاں پہ کیجری وال کا جو بیل فیئر موڈل ہے وہ چلتا ہے پردھان منتری کا بیل فیئر موڈل اور دوسری بہت سی جگہوں پر چلتا ہے جو ابھی وجہ جی کہہ رہے تھے وہ بہت صحیح بات کہہ رہے تھے کہ نیچے سے بیس فیصدی کا جو طبقہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا وہ گریب طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے اپنی طرف ہمدردی سے دیکھنے کے لیے ہمدردی سے دیکھنے پر مجبور کیا جائے اس کے پردھان منتری کے پاتر بنائے اس کے لیے یہ پردھان منتری کی کوشش ہے اور اسی طرح کی کوشش اور دوسرے نیتاؤں کی بھی ہوتی ہے 2019 میں کیا ہوا تھا 2019 میں لا بھارتیوں کی اس دنیا کو ٹھیک سے وپکچ کے لوگوں نے پہچان نہیں پایا تھا تھوڑی بہت کوششن شروع ہوئی تھی زیادہ تر لا بھارتیوں کی دنیا کو کیول پردھان منتری نہیں پہچانا تھا جو جندھن یوجنہ سے انہوں نے 2014 کے چناؤ جیتنے کی ترنت بات شروع کر دیا تھا انہوں نے لیکن 2019 سے لے کے ابھی تک پچھلے پانس سال میں اس لا بھارتیوں کی دنیا میں بہت سارے کھلاڑی کود گئے ہیں سب لوگ اپنے اپنے لا بھارتی بنا رہے ہیں ایک طرح سے کین سرکار کے لا بھارتی کو راج سرکار کے لا بھارتی کہیں کینسل کر رہے ہیں کہیں کین سرکار کے لا بھارتی راج سرکار کے لا بھارتی کینسل کر رہے ہیں کل میں نے ایک سروی اکشن میں دیکھا کہ مدی پردیش میں جو پردھان منطری تو یہاں پر کھیل اب میں بیچ میں روک رہا ہوں یہاں پر درسل کھیل ہو جائے گا بھروسے کا بھروسے کا اعتبار کا کھیل ہو جائے گا کیونکہ بھروسہ کس پر کریں گے اس کھیل میں گستو سب گئے ہیں جو پردیب جی کہہ رہے تھے یہ ابھی پتہ چلے گا چناؤ میں بھروسہ کس پر ہوگا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں جو کہ تتھ ہے میں جب وہ سروی اکشن کو دیکھ رہا تھا تو جو پردھان منطری دوارہ دی گئی دی گئی لاہم ہیں مدی پردیش میں ان کو پرابت کرنے والے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے بھارتی انتہ پارٹی کو سنوات دادا پوچھ رہے تھے وہ جواب دے رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہاں کہ یوجنا ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کے لہبارتی ہیں اس کے آدھار پہ ہم ان کو ووٹ نہیں دینے والے ہم دوسری ہمارے ووٹ دینے کی دوسری وجہ ہیں تو یہ پوری پرستیتی بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے یہاں تو یہ ہے کہ جو پردھان منطری نے مفت اناج دینے کی پیچیدہ پرستیتی ہے کیا آپ اسی لیے پردیپ سنگھ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں فروری میں کرتے تو راجنے تک مائنے اس کے نکالے بھی جاتے ابھی گوشنا کردی پر ابھی گوشنا کیا اس لیے کی گئی کہ راجنے تک اس پر مائنے ابھی نہ نکلے اور جو آپ کہہ رہے تھے کیا درسل ابھی پچھ تیار ہو رہی ہے اور کچھ اور مددے بھی تلاشیں جا رہے ہیں اسے چھونک کہیے یا مین کورس کہیے ان کی بھی ابھی تلاش ہے جنتہ کو پروسنے کے لیے میں نے کہا کہ اس کا راجنیتی قدیش نہیں ہے نشتر روپ سے راجنیتی قدیش ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سبات چناؤ کی تیاری کی درشتری سے اگر جو 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 مددے بنانے والی ہے بی جے پی یا آپ فری بیز کہیے ریوڑی کہیے سیوہ کہیے اس کی سوچی میں نہیں ہے اس کی سوچی میں ہوتا تو اس کی گوشنا دیر سے ہوتی صرف اتنا کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے بی جے پی اس میں کوئی شک نہیں اسی لیے اس چناؤ میں کیا ہے کہ اس چناؤ میں بھی فائدہ ہو جائے اور ایک زمین تیار ہو کہ دیکھئے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم جب چوبیس میں جائیں گے کہ چار سال سے ہم یہ یوجنا چلا رہے ہیں آپ کو لاب مل رہا ہے اب میں ایک چھوٹا سو دارت دیتا ہوں ہر محلے میں چار پانچ دکانیں ہوتی ہیں سموشے کی ایک دکان ہوتی جس کا سموشہ بکتا ہے کیوں اس پر بھروسہ اس کی کوئی تو راجنیتی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے ادھارن دیا جو راحل گاندی نے 2019 سے پہلے نیا یوجنا کی گوشرا کی تھی چھے ہزار روپے ہر مہینے دینے کی کیوں نہیں ماننے لوگ بھائی پانچ سا روپے مہینہ کسانوں کو دینے کی یوجنا گوشرا کی موڈی نے لوگوں نے مان لیا اس کا فائدہ ملا اور یہاں چھے ہزار روپے دے رہے تھے تب بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو وہی گھوم پھر کر بات آتی ہے تو پردان منتری اپنے ان کارکرموں کے جلیے اپنی ایک بشورسنیتہ اسطحفیت کر رہے ہیں جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ موڈی کی گارٹی ہے یعنی میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں چاہے وہ جندھن یوجنا ہو چاہے چاہے وہ چالے کی یوجنا ہو چاہے وہ رسوئی گیس کی یوجنا ہو یا گھر دینے کی یوجنا ہو پردان منتری آواز کی یہ سب ڈیلیور ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیول وادے کی اس طرح پر ہیں باقی لوگ وادہ کر رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں ایک لوگوں کے مند میں اوہاپ ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو منڈل اور کمنڈل کی بات ہو رہی دیکھئے منڈل وادی جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس بہت بڑا اعصر تھا منڈل کمیشن کی ریپورٹ لاغو ہونے کے بعد پورے پچھڑے سماج کو گول بند کرنے کا اس میں انہوں نے دو تین جاتیوں کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دیا موڈی نے پچھلے آٹھ نو سال میں جو عطی پچھڑا ورگ ہے پچھڑوں میں اس کو سادھنے کا کام کیا اس کو لابھارتی ورگ کے لاب پہنچایا آرٹھیک لاب اس کو جو ہے راجنیتی لاب پہنچایا سنگٹن میں جگہ دی سرکار میں جگہ دی تو ان کو ستہ میں حصے داری دی بتایا کہ جن کو آپ اپنا مسیح سمجھتے تھے آپ منڈل کمیشن کا لاب جن کو سب سے زیادہ راجنیتی ملا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کے لئے کچھ نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہندوتو کا امبریلا ہے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی اتی پچھڑی جاتیوں کو کہ ہندوتو میں آپ کا بھی سٹیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیول اگری جاتیوں کے لئے تو اس کے جلیے انہوں نے منڈل اور کمانڈل کو جس طرح سے دونوں کو سادھ آئے اور اس کا ادھاران چار چناؤں میں ہم اتر پردیش میں دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اس میں دیکھ چکے ہیں چوبیس میں کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ دونوں منڈل کی ادھارن ہے